ہر دوستو کیا حال چال ہے سوگتہ میری یوٹیو چینل پر تو آج ہم بات کریں گے آوارڈز کے بارے میں آوارڈز کے بارے میں تم نے ضرور سنا ہوگا تو شروع کرتے ہیں سب سے بھلے بات کریں گے بھارت رہتن کے بارے میں تو بھارت رہتن آرٹ لیٹریچر سائنس اور پبلک سروس کے لیے دیا جاتا ہے یہ انڈیا کا ہائیسٹ آوارڈز میں سے ایک ہے تو ہر سال میں اس کے تین نومنیز ہوتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پدمہ آوارڈ کے بارے میں اس آوارڈ میں پدمبیوشن پدمبوشن اور پدمشری آوارڈ آتے ہیں یہ آوارڈ ہائیسٹ آنر فرسیویلین ہوتا ہے تو ہر سال اس کو ریپبلک دے میں دیا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گلنٹری آوارڈ کے بارے میں تو گلنٹری آوارڈ میں پرمبیر چکر اشوک چکر اور شوری چکر آتے ہیں یہ بریپ سولجرز کو ان کی بریوری کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نوبل پرائز کے بارے میں تو نوبل پرائز لٹریچر، میڈیسن، فیزکس، کیمسٹری، پیس اور ایکانومکس کے لیے دیا جاتا ہے یہ آوارڈ بھی بنا دا ہائیسٹ آوارڈ مانا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دا آسکر آوارڈ کے بارے میں آسکر آوارڈ سب سے بڑا آوارڈ مانا جاتا ہے فلمی جگت کا یہ امریکن آوارڈ ہے یہ آوارڈ سینیمیٹک ایچیبمنٹ ان دا فیلم انڈسٹری کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دہا سا پال کے آوارڈ کے بارے میں تو دہا سا پال کے آوارڈ انڈین فیلم انڈسٹری کا سب سے بڑا آوارڈ ہے تو دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ارجنا آوارڈ کے بارے میں تو ارجنا آوارڈ لاست تین سال کے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کے لیے کیمسین سپورٹس پرسن کو دیا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں درونہ چارے آوارڈ کے بارے میں تو درونہ چارے آوارڈ سے تمہیں نام سے ہی پتا چلتا ہوگا کہ یہ آوارڈ کوچز کو دیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں دیانچند آوارڈ کے بارے میں تو دیانچند آوارڈ لائف ٹائم اچیومنٹ کے لیے سپورٹس پرسن کو دیا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گریمی آوارڈ کے بارے میں گریمی آوارڈ میوزک انڈسٹری کا سب سے بڑا آوارڈ مانا جاتا ہے یہ میوزک انڈسٹری میں آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کے لیے دیا جاتا ہے ایسی اور بیسی ویڈیو سکنے کے لیے میرے چنل ہوئی سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں